بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ وی او ٹی میں خوش آمدید کہتا ہے آج اٹھارہ فروری ہے اور ہفتے کا روز ہے ترکی اور شام میں قیامت خیز زلزلے کا علم ہونے پر جب ہیمنیٹی فرسٹ نے انسانیت کی خدمت بجاہ لانے کا ارادہ کیا اور جب ہیمنیٹی فرسٹ کی ٹیمیں مختلف ممالک سے میدان عمل میں نکلیں تو اللہ تعالیٰ نے ان ٹیموں کی کس طریقے سے مدد کی اس بارہ میں یہ آج کا مختصر سا پروگرام پیش خدمت ہے اب ناظرین چھے فروری کو اسی ماہ کی تقریباً بارہ دن پہلے زلزلہ آتا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گبیٹ ہے ترکی اور شام کی یا ایریا جو ہے جن علاقوں میں یہ زلزلہ آتا ہے اگلے دن ہی ہمنیٹی فرسٹ جیرمنی کے جو نائب چیرمین ہے حماد ہارٹر صاحب اور اسی طرح ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے رضا احمد صاحب وہ فوری طور پہ متاثرہ علاقہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر متاثرہ علاقہ میں امداد جو متاثرین کو مہیا کرنی ہوتی ہے اس کے بارہ میں اپنا جازہ لیتے ہیں اور ہمنیٹی فرسٹ کو اور جیرمنی کی جو برانچ ہے اس کو مطلوبہ سمان اور افرادی قوت کے بجوانے کی فوری درخواست کرتے ہیں مکرمی منور عابض صاحب جو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہمنٹی فرسٹ جیرمنی کے ڈریکٹر ہیں ان کی زیر نگرانی جو بھی اس بنیادی طور پر بجوائی کی اسیسمنٹ کی ٹیم کی جو رکوارمنٹس تھی وہ اپنی نگرانی میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تیار کروا لیتے ہیں اب جب یہ سارا سمان تیار ہو جاتا ہے اور ٹیم تیار ہوتی ہے تو چونکہ یہاں پہ بہرحال ترکی کے لیے ایک ہنگامی صورتحال کا اعلان ہوا ہوتا ہے اس لیے جہاز میں سیٹ ملنی جو ہے وہ خاصی مشکل ہو جاتی ہے کافی کوشش کی جاتی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوتی اس پر پھر جو ہمنٹی فرسٹ جیرمنی کے چیئرمن اتر زبیر صاحب ہیں وہ پھر جماعت کے جو ہمارے پیارے روحانی سربراہ حضرت مزرہ مسرور رحمہ یطالہ بنیسل عزیز ان کی خدمت میں آجزانہ طور پر لکھتے ہیں اور دعا کی بھی درخواست کرتے ہیں اور ان سے رہنمائی بھی مانگتے ہیں پھر دیکھیں موجزانہ طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک کوئی صاحب کا وزیر ہے جن کے ساتھ کوئی ہیلو ہیلو ہے ان کی وساطت سے پھر ایک انتہائی باعثر شخصیت جو اس سے فوری رابطہ ہو جاتا ہے اور یہ جو باعثر شخصیت ہے یہ اپنے طور پر اپنی نجی تیارہ جو ہے اس کی آفر دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کا سارا سمان اور ساری ٹیم جو ہے وہ جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں خود ذمہ داری لیتا ہوں یہ آپ کی ہم پہنچا دیں گے جب یہ ارینجمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ٹیم اور جو ساز و سمان وہاں لے کے جانا ہوتا ہے وہ لے کے سارے ائرپورٹ پہنچتے ہیں اب ویکنڈ بھی ہے اور رات بہت دیر ہو جاتی ہے اس لیے پھر جو وہاں پہ جو نجی تیاروں کا جو کارگو ایریہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو موجود ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو سکیننگ کروانی پڑے گی تو سرکاری طور پر یہ ائرپورٹ کی تو سکیننگ مشینیں اس وقت نہیں ہیں تو آپ کو ایک نجی کمپنی جو ہے وہ ہائر کرنا پڑے گی اور اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی چنانچہ وہ پھر مجبوری کہتا ہے جب نجی کمپنی کو بلائے جاتے ہیں تو سکیننگ کر لیتے ہیں تو جب انہیں یہ علم ہوتا ہے کہ یہ ترکی کے زلزلہ زدگان کے لیے سمان عدویات اور دوسرا میڈیکل سمان جا رہے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گے آپ ان کو فری لے جائیں چنانچہ اس کے بعد پھر یہ سمان جو ہے وہ لوڈ ہو کے تو وہاں پہ یہ پھر ترکی بھیجوا دیا جاتا ہے اب ترکی پر یہ جو نجی جہاز ہے جس کے درے یہ ٹیم اور سارا ساز و زمان بجایا جاتا ہے وہ وہاں پہ آدانہ ایک ائرپورٹ ہے ہوائی مستقر وہاں پہ یہ جہاز اترتا ہے تو وہاں پہ بھی ایک ایجنسی موجود ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہے ٹیم اور یہ جو ساز و سمان گٹھا ہے کہ اس نے اب آگے جانا ہے بیس کیمپس میں اور جو بیس کیمپس ہیں وہاں پہ وہ اس وقت جو ہیں وہ تقریباً اس آدانہ ائرپورٹ سے پانچ گھنٹے کی مسافت پر ہیں ہاتھے اور آثمانیاں یہ جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں ان علاقوں میں ترکی کے جو ہے یہ ہمینیٹی فرسٹ کے بیس کیمپس ہیں تو جب یہ آدانہ ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو فوری طور پہ وہ جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ایجنسی وہ اپنا ٹرک بھی مہیا کرتے ہیں اور دوسری ٹرانسپورٹ کی سہولت اور ان کو فوری طور پہ بیس کیمپ میں پچھا دیتے ہیں اور پھر اللہ کے فضل سے وہاں پہ جو مقامی انتظامیہ ہے یا گورنمنٹ ہے وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کو وہاں پہ جو ہے مناسب جگہ بھی مہیا کر دیا اور اسی طرح ایک ایمبولنس جو ہے وہ ہمینیٹی فرسٹ کے جو حوالے کر دی گئی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹبی امداد موبائل قسم کی مہیا کرنی ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس وقت تک یہ جو ہے آپ کو بھی مختصر سی رپورٹ دی ہے اکتیس رزاکار ہیں ہمینیٹی فرسٹ کے جو کہ ان دو بیس کیمپوں میں رزاکارانہ خدمات بجالا رہے ہیں اور ان اکتیس افراد کی جو ٹیم ہے اس میں اس وقت ساتھ ڈاکٹرز ہیں جو اپنی میڈیکل خدمات جو ہیں وہاں پہ پیش کر رہے ہیں اس وقت تک جو ہمینیٹی فرسٹ کی ٹیم ہے وہ یہ جیسے ابھی بتایا ایک تو طبیع امداد دے رہی ہے عدویات دے رہی ہے کمبل جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں اسی طرح فوڈ پیکٹس اور ہائجین میٹریل ہے اور بعض دفعہ ایویکویشن بھی کرتے ہیں اگر کوئی پتہ لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی زندہ مل جاتا ہے یا کوئی زخمی ہے اگر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ میڈیکل بیسز پہ لے جانا ہے تو اس میں بھی یہ جو ہے وہ خدمات بجال آ رہے ہیں اسی طرح جو ہے یہ دو عارضی قیام گاہیں ہیں جو ہمینیٹی فرسٹ کے ذمہ لگا دی گئی ہیں اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دو ہزار پانچ سو یہ متاثرہ فیملی ہیں جن کو یہ ہر قسم کی جو امداد ہے وہ ہمینیٹی فرسٹ اس وقت مہیا کر رہی ہے اب اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے جب کوئی ارادہ کر لے کہ ہم نے مدد کرنی ہے اور پھر اس مدد کے لیے خلوصے دل سے بھی کوشش کرے اور پھر ساتھ مستضاد یہ ہو کہ اللہ کے پیاروں کی دعائیں بھی ان کوششوں میں شامل ہو جائیں تو کس طریقے سے ان کوششوں کو برکت لگتی ہے اس مختصر سے پروگرام میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسانی مخلوق کی مدد پھر اللہ والوں کی دعائیں اور اخلاص کے ساتھ جب کوشش کی جاتی ہے کیسے جہاز کا بندوبست ہوتا ہے کیسے فری سکیننگ ہوتی ہے کیسے ایک ائرپورٹ سے اتر کے فوری طور پر آپ بیس کم میں پہنچ جاتے ہیں وہاں آپ کو موضوع قسم کی کاموڈیشن بھی دے دی جاتی ہے موبائل ہونے کے لیے ایمبولنس بھی مہیا کر دی جاتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ جو ہیمنٹی فرسٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ بہت بڑی دعائیں جو ہیں وہ شامل حال ہیں ہیمنٹی فرسٹ کے ساتھ تب ہی وہ ان کو یہ کامیابی مل رہی ہے اسی طرح یہ جو ہے ایک مبارک صاحب ہیں ہمارے جو ہیمنٹی فرسٹ جیومنی کے گریکٹر ہیں میڈیا کے وہ بھی بڑی خوش اسلوبی سے یہ ساری جتنی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو وہ اکٹھا بھی کر رہے ہیں اور رپورٹ بھی کر رہے ہیں اسی طرح یوکے کا ایک مشہور اخبار ہے انڈیپنڈنٹ اس نے آج کی اشاعت میں ہی ہیمنٹی فرسٹ کی جو بے مثال خدمات وہاں ترکی کے زلزلے کے سلسلہ میں ان دو بیس کینس پہ یہ ہیمنٹی فرسٹ بجال آ رہی ہے مخلف ممالک دوسری طرف سے بھی کچھ آئے میں ہیں یوکے وغیرہ سے تو ان کے بارے میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور تفصیلی رپورٹ شائع کی اور بہت تعریف کی ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ یہ جو ہے تنظیم انسانیت کی خدمت کر رہی ہے ناظرین جو بھی آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں آپ سے بھی یہی درخواست ہے اور مقصد بھی اس پروگرام کو پیش کرنے کا یہی ہے کہ دیکھیں ان رضاکاروں کے لئے بھی آپ دعا کریں جو وہاں مشکل حالات میں جا کے اپنی خدمات پر جال آ رہے ہیں اسی طرح یہ جو ہمینٹی فرسٹ ہے آپ کو علم ہے کہ یہ اتیات پہ ہی چلتی ہے اور بہت گیانتداری سے یہ جو ہیں وہ اخراجات کیے جاتے ہیں تو آپ کو اپنی ہمینٹی فرسٹ کو دل کھول کر اتیات بھی دیں اس کے لیے ہر ملک میں جو ہمینٹی فرسٹ ہے ان کی ویب سائٹس موجود ہیں اس پہ آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ان کا اتیات دینے کا طریقہ کار اور کس ایکاؤنڈ میں اتیہ دینا ہے وہ سب کچھ آپ کو وہاں مل جائے گا اور اب آخر میں ڈاکٹر وجہت صاحب کی ایک ویڈیو ہے جو انہوں نے اپلوٹ کیا اور یہ اس وقت کہہ لیں آپ بہت زیادہ بیکنٹ ہو چکے ہیں جو کہ وقف کی روح کے ساتھ ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور ان کی خدمات جو ہیں وہ ہمینٹی فرس جیرمنی تو بہرحال بہت نمائی ہیں انہوں نے بھی کچھ جو آپ کو جرمن زبان میں کچھ بات کرنے کی کوشش کی ہے تو ایسے دوست جو صرف جرمن زبان سمجھتے ہیں وہ بھی اس سے تھوڑا بہت میسے لے سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہت نمیلی کچھ بات کرنے کی بات کرنے کی بات کرنے کی کچھ بات کرنے کی بات کرنے کی نمائے منع کچھ بات کرنے کی طوالتقت ڈجائے ہیں؟ گر انتظر کسی لوو کسی لوو ہوں کیا نہیں ہے ڈجائے ہیں! ڈجائے سے کسی روپ ہے!